بات تیس پاولوس نے صدر عضالت والوں کو غور سے دیکھ کر کہا اے بھائیو میں نے آج تک کمال نیک نیتی سے خدا کے واسطے عمر گزاری ہے سردار کاہین ہننیہ نے ان کو جو اس کے پاس کھڑے تھے حکم دیا کہ اس کے موہ پر تماشہ مارو پاولوس نے ان سے کہا اے سفیدی فری ہوئی دیوار خدا تجھے مارے گا تو شریعت کے معافق میرا انصاف کرنے کو بیٹھا ہے اور کیا شریعت کے برخلاف مجھے مارنے کا حکم دیتا ہے جو پاس کھڑے تھے انہوں نے کہا کیا تو خدا کے سردار کاہین کو برا کہتا ہے پاولوس نے کہا اے بھائیو مجھے معلوم نہ تھا کہ یہ سردار کاہین ہے کیونکہ لکھا ہے کہ اپنے قوم کے سردار کو برا نہ کر پاولوس نے یہ معلوم کیا کہ بعض صدوقی ہیں اور بعض فریسی تو عضالت میں پکار کر کہا اے بھائیو میں فریسی اور فریسیوں کے اولاد ہوں مردوں کی امید اور قیامت کے بارے میں مجھ پر مقدمہ ہو رہا ہے جب اس نے یہ کہا تو فریسیوں اور صدوقیوں میں تقرار ہوئی اور حاضرین میں پھوٹ پڑ گئی کیونکہ صدوقی تو کہتے ہیں کہ نہ قیامت ہے نہ کوئی فرشتہ نہ روح مگر فریسی دونوں کا اقرار کرتے ہیں پس بڑا شور ہوا اور فریسیوں کے فرقہ کے بعض فقی اٹھے اور یوں کہہ کر جھگڑنے لگے کہ ہم اس آدمی میں کچھ برائی نہیں پاتے اور اگر کسی روح یا فرشتہ نے اس سے کلام کیا ہو تو پھر کیا اور جب بڑی تقرار ہوئی تو پلٹن کے سردار نے اس خوف سے کی مبادہ پاولوس کے ٹکڑے کر دیے جائیں فوج کو حکم دیا کہ اتر کر اسے ان میں سے زبردستی نکالو اور قلعہ میں لے راؤ اسی رات خداوند اس کے پاس آ کھڑا ہوا اور کہا خاطر جمع رکھ کہ جیسے تُو نے میری بابا زیورسلم میں گواہی دی ہے ویسے ہی تجھے رومہ میں بھی گواہی دینا ہوگا جب دن ہوا تو یہودیوں نے ایکہ کر کے اور لانت کی قسم کھا کر کہا کہ جب تک ہم پاولوس کو قتل نہ کر لیں نہ کچھ کھائیں گے نہ پییں گے اور جنہوں نے آپس میں یہ شاجز کی وہ چالیس سے زیادہ تھے پس انہوں نے سردار کاہینوں اور بزرگوں کے پاس جا کر کہا کہ ہم نے سخت لانت کی قسم کھائی ہے کہ جب تک پاولوس کو قتل نہ کر لیں کچھ نہ چکھیں گے پس اب تم صدر عدالت والوں سے مل کر پلٹن کے سردار سے عرض کرو کہ اسے تمہارے پاس لائے گویا تم اس کے معاملے کے حقیقت زیادہ دریافت کرنا چاہتے ہو اور ہم اس کے پہنچنے سے پہلے اسے مار ڈالنے کو تیار ہیں پاولوس کا بھانجا اس کی گھات کا حال سن کر آیا اور قلعہ میں جا کر پاولوس کو خبر دی پاولوس نے صوبہ داروں میں سے ایک کو بلا کر کہا اس جوان کو پلٹن کے سردار کے پاس لے جا یہ اس سے کچھ کہنا چاہتا ہے پس اس نے اس کو پلٹن کے سردار کے پاس لے جا کر کہا کہ پاولوس قیدی نے مجھے بلا کر درخواست کیے کہ اس جوان کو تیرے پاس لاؤں کہ تجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے پلٹن کے سردار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اور الگ جا کر پوچھا کہ مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے اس نے کہا یہودیوں نے ایکہ کیا ہے کہ تُس سے درخواست کریں کہ کل پاولوس کو سطر عضالت میں لائے گویا تُو اس کے حال کی اور بھی تحقیقات کرنا چاہتا ہے لیکن تُو ان کی نہ ماننا کیونکہ ان میں چالیس سخت سے زیادہ اس کی گھات میں ہیں جنہوں نے لانت کی قسم کھائی ہے کہ جب تک اسے مار نہ ڈالیں نہ کھائیں گے نہ پییں گے اور اب وہ تیار ہیں صرف تیرے وعدہ کا انتظار ہے پس سردار نے جوان کو یہ حکم دے کر رخصت کیا کہ کسی سے نہ کہنا کہ تُو نے مجھ پر یہ ظاہر کیا اور دو صوبہ داروں کو پاس بلا کر کہا کہ دو سو سپائی اور ستر سوار اور دو سو نیزہ بردار پہر رات گئے قیسریہ جانے کو تیار کر رکھنا اور حکم دیا کہ پولوس کی سواری کے لیے جانوروں کو بھی حاضر کریں تاکہ اسے فلکس حاکم کے پاس صحیح سلامت پہنچا دیں اور اس مضمون کا خط لکھا کلودیوس لوسکیاس کا فلکس بہادر حاکم کو سلام اس شخص کو یہودیوں نے پکڑ کر ماں ڈالنا چاہا مگر جب مجھے معلوم ہوا کہ یہ رومی ہے تو فوج سمیت چڑھ گیا اور چھڑا لیا اور اس بات کے دریافت کرنے کا ارادہ کر کے کہ وہ کس سبب سے اس پر نالش کرتے ہیں اسے ان کے صدر عدالت میں لے گیا اور معلوم ہوا کہ وہ اپنی شریعت کے مسئلوں کی بابت اس پر نالش کرتے ہیں لیکن اس پر کوئی ایسا الزام نہیں لگایا گیا کہ قتل یا قید کے لائق ہو اور جب مجھے اطلاع ہوئی کہ اس سخص کے برخلاف ساجش ہونے والی ہے تو میں نے اسے فوراں تیرے پاس بھیج دیا ہے اور اس کے مدعیوں کو بھی حکم دے دیا ہے کہ تیرے سامنے اس پر دعویٰ کریں پس سپاہیوں نے حکم کے موافق پولوس کو لے کر رات و رات انتپتریس میں پہنچا دیا اور دوسرے دن سواروں کو اس کے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ کر آپ پلو کو فیرے انہوں نے قیسریہ میں پہنچ کر حاکم کو خط دے دیا اور پولوس کو بھی اس کے آگے حاضر کیا اس نے خط پڑھ کر پوچھا کہ یہ کس صوبہ کا ہے اور یہ معلوم کر کے کہ کلکیہ کا ہے اس سے کہا کہ جب تیرے مدعی بھی حاضر ہوں گے تو میں تیرا مقدمہ کروں گا اور اسے ہیرودیس کے قلعہ میں قائد رکھنے کا حکم دیا جب تیرے مدعی بھی حاضر ہوں گے 弥ی کیے یقی جب تیرے مدعی بھی حاضر ہوں گے ہیرون styl مدعی بھی حاظر ہے